موسیقی ویڈیو بنا چکا ہوں دو تین ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں اس کے بارے میں کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ ایک ویڈیو ہم نے ڈال دی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ ویڈیو ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اپ ڈیٹس کبھی بھی کسی چیز کی بدلتی ہیں انڈرائیو کی کبھی ویڈیو بنایتی جب وہ بینا کمیشن کے چلتا تھا پھر ویڈیو بنایتی جب انڈرائیو نے دس پرسن کمیشن لینا سٹارٹ کر دیا تھا بتایا تھا آپ لوگ کو کہ کیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ری چارج کرتے ہو انڈرائیو چلانے کے لیے سمیں بدلتا رہتا ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں ایپ کے اندر موڈیفیکیشن ہوتا رہتا ہے اس لیے چیزیں بعد میں بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں انڈرائیو کے بارے میں ایک بار پھر سے انڈرائیو کچھ ایسی خاص اپ ڈیٹ تو نہیں ہے دوستو لیکن جو بھائی نئے ہیں ابھی اس لائن میں آنے والے ہیں تو زیادہ تر بھائیوں کو پتا ہے کیا پتا ہوتا ہے سیدھے کہ دو کمپنیاں ہیں جو مینلی آپریٹ کر رہی ہیں دو ہی ایسے پلیئر ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ ہے اولا اور اوبر تیسری کمپنی کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے میں کہہ رہا ہوں نا دوستو میرے پاس بھر بھر کے کمنٹ آتے ہیں نئے ڈرائیورز جو ابھی جوائن ہونے والے ہیں کیونکہ ان کو میری باتیں کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آ رہی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھائی صحیح بتا رہا ہے اور یہ چیز جو جانکاری میں بتا رہا ہوں وہ کام بھی آنے والی ہے ہنڈرے پرشن بتا رہا ہوں دوستو آپ آجما کے دیکھ لینا میری بتائی ہوئی چیز آپ آجما کے دیکھنا ایک بار ہی اور نہ اگر وہ چیز کام کرے بتا دینا مجھے کمنٹ میں کہ بھائی وہ چیز آپ کی کام نہیں کر رہی جو آپ نے بتائی تھی نائنٹی پرشنٹ زیادہ چانس ہیں جو میری صلاح ہے وہ کام کرے گی آپ کو ٹھیک ہے باقی دس پرشنٹ سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں وہ کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے یا پھر بلکل ہی الٹا جا رہا ہے تو پھر میں کچھ کہنی سکتا دوستو لیکن میری صلاح جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہو انڈرائیو کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں دوستو انڈرائیو میں کیا ہے کہ ملکہ نئے بندوں کے لیے سمجھ لوگے انڈرائیو تیسرا وہ ایپ ہے جو کی مینلی اس سمجھ چل رہا ہے بہت ساری سٹیز میں ہندوستان میں چل رہا ہے اولا اوبر اور اگر تیسری کوئی بڑی کمپنی مانے تو وہ انڈرائیو ہے پہلے انڈرائیو بولتے تھے اب انڈرائیو اس کو بولا جاتا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے پہلے فری چلا کرتا تھا اب یہ دس پرسنٹ کمیشن لیتا ہے آپ سے اولا اور اوبر پچیس تیس پیانتیس پرسنٹ کمیشن ان کی کوئی سپیسیفائیڈ نہیں ہے کہتے تو یہ بیس پرسنٹ ہیں لیکن یہ پچیس تیس پیانتیس پرسنٹ آپ کبھی کبھی ٹریپس دیکھیں گے تو ان کی کمیشن کا تو کوئی سمجھ نہیں پایا ہم نہیں سمجھ پایا کہ کس طریقے سے یہ کمیشن کاٹ لیتے ہیں رائیڈر سے کئی بار اتنا پیسہ لے لیتے ہیں اور ہمیں کیا دے رہے ہیں تو آپ سوچو کہ وہ کمیشن آپ کیلگولیٹ کرو گے تو کئی بار آپ کو لگے گا چالیس پرسنٹ کاٹ لیا کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تین سو روپے رائیڈر سے لیے آپ کو دے رہے ہیں ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ستر روپے تو آپ یہ کہاں ہی تو بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ نہیں ہوا تو یہ کوئی نہیں سمجھ پایا یہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ کس طریقے سے کالیگولیٹ ہو رہا لیکن اوبرال ویسے بتا رہا ہوں آپ کو پچیس تیس پرسنٹ ان کی کمیشن ہے بھلے یہ کلیم کریں اوبرالہ کے بیس پرسنٹ لیتے ہیں لیکن پچیس تیس پرسنٹ کے آس پاس کمیشن ان کی ہے ان ڈرائیو دس پرسنٹ لیتا ان ڈرائیو دوستو ایسا آئے پہ کہ اس کے اندر آپ کو رائیڈر ایک پرائیز فکس کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کو رائیڈ دکھیں گے اس کے اندر مالو کسی جگہ کا پرائیز اس نے رائیڈر نے ڈال رکھا ایک سو اسی روپے اتنے پرائیز میں وہ جانا چاہتا ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہو اس کے اندر نیگوشیڈ کر سکتے ہو آپ اس پرائیز کو چھیڑ کے کہ میں دو سو آفر کر سکتے ہو دو سو دو سو بیس دو سو تیس ڈائی سو بہت زیادہ بھی آفر نہ کر دے تاکہ وہ بلکل ہی ریجیکٹ ہو جائے ریزنیبل بیس تیس روپے اوپر نیچے آپ کر سکتے ہو رائیڈر کو لگے گا آپ کا آفر اوکے ہے وہ ایکسپٹ کر لے گا آپ کا آفر چھیک ہے تو بیسنس موڈل بلکل الاغ ہے اولا اوبر جیسا بیسنس موڈل اس کا ہے نہیں دوستو اس کے اندر ایک چیز اور ہے دوستو جو اولا اوبر میں نہیں ہے اولا اور اوبر نئے بھائی جو ہیں بڑے گوھر سے سنیں اولا اور اوبر جو ہے وہ انلی ایسی رائیڈ پروائیڈ کرتے ہیں وہاں نون ایسی کا کوئی چکری نہیں ہے آپ چاہا کر کے بھی ایسی بند نہیں کر سکتے ایسی بند کر دوگے رائیڈر نہیں بھی بولے گا شاید کمپلینٹ کر دے گا بعد میں تو آپ کو ایسی تو چلانا ہی پڑے گا اولا اور اوبر کی رائیڈز میں لیکن ان ڈرائیڈ کے اندر تیسرا ایپ ہے دوستو دھیان سے سن لینا جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ہی میں تپوڑنا ہی ویڈیو پورانے لوگ تو چلائی رہے ہیں جان رہے ہیں اس چیز کو تو دوستو ان ڈرائیڈ نون ایسی اور ایسی والی ٹرپس الگ الگ ریٹ پہ پروائیڈ کرتا ہے جب رائیڈز آتی ہیں ان ڈرائیڈ کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے رائیڈ ایسی لکھا ہوگا جس ٹرپ کے نیچے رائیڈ ایسی لکھا ہوا ہے اس ٹرپ پہ رائیڈر نے ایسی کے حساب سے گاڑی بک کری ہے اور ایسی کا کرایا وہ دے رہا ہے لیکن ان ڈرائیو کیے یہ بری بات بھی میں مانتا ہوں کہ اس نے الگ ایک نون ایسی والی کیٹیگری بھی بنا رکھے جس کے اندر کرایا رائیڈر کو کم دکھایا جاتا ہے وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ اگر رائیڈر جا رہا ہے تو وہاں ایسی والے کا پرائز مانلو ہوگا ڈائیسو روپیہ اور نون ایسی والی وہ دیکھے گا تو اس کا پرائز ہوگا مانلو دو سو دس یا دو سو بھیس روپیہ اب اس کے اندر رائیڈر تو بڑے سیانے ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں یار کہ نون ایسی والی بک کر دیتے ہیں کیونکہ کرایا کم دکھا رہا ہے اب گاڑی میں کیا ہو رہا ہے کہ کرایا کم دیتا ہے جو نون ایسی والی ٹریپس ہیں اس میں کرایا کم ہوتا ہے تو جس رائیڈ کے نیچے لکھا ہے رائیڈ ایسی ان ڈرائیو کی بات کر رہا ہوں اسی پہ ایسی آپ کو چلانا ہے جس کے نیچے رائیڈ ایسی نہیں لکھا نورمل ٹریپ دکھ رہی ہے وہ اس پہ آپ کو ایسی نہیں چلانا ہے سواری بیٹھتے ہی آپ کو کہہ سکتی ہے جو کی ایسی والی اس نے بک نہیں کری ہے لیکن بیٹھتے ہی کہے گی بھئی ایسی تو چلا دو آپ کو کہنا ہے جی آپ نے بک کونسی گاڑی کری ہے آپ نے تو نون ایسی بک کری ہے رائیڈ ایسی والی تو بک ہی نہیں کری کیونکہ وہ تھوڑی سی مہنگی دکھا رہی تھی تو سواری چالاکی کرنے کوشش کرے گی ان کو آپ سمجھا دیں کہ آپ نے اپنا ایپ چیک کریے یہ رائیڈ ایسی والی نہیں ہے یہ ویڈاوڈ ایسی والی آپ نے بک کری ہے تو ایسی اس میں نہیں چلائیں گے باقی میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو خود کو گرمی لگ رہی ہے تو چلا لو ٹھیک ہے خود کو اگر گرمی لگ رہی ہے تو چلا لو لیکن جو قاعدہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ایسی نہیں چلانا ہے نون ایسی کی ٹرپ میں ویسے اس کے اندر دوستو کیا کر رکھا ہے جو ٹریپس ایسی ہیں کہ ٹول چارجس اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ٹول والا سسٹم جو ہے اوبر اور اوڑا میں کہا ہے کہ آپ کے بل میں ٹول لگ کر کے آ جاتا ہے لیکن ان ڈرائیو میں کیا ہے آپ کو رائیڈ کے نیچے دکھائی دیتا ہے کہ یہ وید ٹول چارجس لال رنگ کی ایک پٹی بن کے آئے گی تو اس میں آپ کو رائیڈر سے ٹول نہیں لے نا الگ سے وہ اس کے بل میں اس نے لگا دیا ہے پہلے سے لیکن اگر جس بورڈر کروسنگ ٹرپ میں مالو دلی سے گازی آباد نویڈا فرید آباد گڑگاؤں جو کی بورڈر کروسنگ ٹرپس ہیں اس کے اندر اگر آپ کو ویداؤ ٹول والی ٹرپس دکھائی دے رہی ہے جس میں ٹول کی وہ لال پٹی نہیں دکھ رہی ہے تو آپ کو رائیڈر سے پہلے فون کر کے بات کر لینی ہے کہ میرے کو ٹول اس کے اندر آپ کو الگ سے دینا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو رائیڈر کیا اس میں کنفیوز ہے نہیں رائیڈر چالاک ہیں ڈرائیور فس جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ یہ جو الگ الگ کیٹیگری میرے کو انڈرائیو کا بزنس موڈل بکواس لگتا ہے بلکل ایک دم دوستو لیکن کیا کریں چلا رہے ہیں اس سمیں کیونکہ بیچ بیچ میں کبھی کبھی کوئی ٹریپ ایسی ہو جاتی ہیں اس کے اندر بھی جو کی پڑتے گی ہو جاتی ہیں جو اولہ اوبر سے ریٹ زیادہ بھی دے دیتی ہیں تو گلت ریٹ پہ اس کے اندر ٹریپ نہ اٹھائیں with toll charges جس کے نیچے لکھا ہوا آئے گا رائیڈ کے اس میں toll charges نہیں لینا ہے جس میں نہیں لکھا ہے اور border cross ہو رہا ہے اس میں رائیڈر سے الگ سے toll لینا ہے آپ کو اور رائیڈ AC اور رائیڈ without AC والا وہ بھی دیکھ لیں آپ جس میں AC والی بک نہیں کریے اس میں AC مت چلاو اپنا CNG بچاؤ خود بھی دھوڑی گرمی جھل لو کیا دیکھتے اور بینا AC کے جاؤ ٹھیک ہے تو رائیڈر کی یہ چالاکیاں ہیں اور company کی یہ بیوکوفیاں ہیں جو ایسا business model بنایا ہے میں مانتا ہوں کہ AC والی رائیڈ AC والا کم پیسے دیکھ اور کہتی AC چلاو تو ڈرائیور کے لئے سردرد بڑھ جاتی ہے ان ڈرائیو ایسا ایپ ہے بس آپ یہ سمجھ لیں میں آپ ان ڈرائیو کے بارے میں اور بیچ میں آپ کبھی کبھی اس کا use کر لیں ریگولر اس کا use کرنا اتنا مزیدار نہیں ہوگا کیونکہ اتنا شاندار ایپ یہ نہیں ہے لیکن اگر آپ دن میں دس ٹریپس کر رہے ہو تو آپ دو یا تین ٹریپس اس پر کر سکتے ہو کبھی آپ کو دیکھتا ہے کیونکہ ایسا بھی آجاتا ہے رائیڈر اچھے ہو جاتے ہیں سئی پرائیس ڈال دیتے ہیں اور آپ جانکاری پسند آیا تو ویڈیو لائک کر دینا دوستو چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر چینل پہ تو ٹھیک دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ جو میرے نئے بھائیوں کے لیے ٹھیک دوستو ملتے بھائی بھائی